بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل پڑھیں گے ترجمہ دیکھئے علم المعانی وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جائے جن کے ذریعے کلام مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے پس کلام کی صورتیں احوال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہیں اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نہیں جانتے کہ آیا ان کے ساتھ زمین میں شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے کیونکہ ام کے ماں قبل کلام کی صورت ام کے بابات کلام کی صورت کے مخالف ہے اس وجہ سے کہ پہلی صورت میں فعل ارادت المبنی للمجہول ہے اور دوسری صورت میں فعل ارادت المبنی للمعروف ہے اور وہ حالت جو اس اختلاف کی دعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف خیر کی نسبت کرنا ہے دوسری صورت میں اور پہلی صورت میں اس کی طرف شر کی نسبت نہ کرنا ہے اور اس علم المعانی میں کلام آٹھ ابواب اور ایک خاتمے میں منحصر ہے اب تفصیل دیکھئے مذکورہ عبارت میں مسننفین نے علم المعانی کی تعریف اور اس کی تشریح کی ہے کہ علم المعانی وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ کے ان احوال کو جانا جائے جن کے ذریعے کلام کو مقتضائحال کے مطابق لائے جاتا ہے لہٰذا جس جس طریقے سے احوال میں اختلاف پایا جائے گا اسی طرح کلام کی صورتوں میں بھی تبدیلی ہوتی رہے گی مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَّرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَغْضِي أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اس آیت میں ام کے ما قبل کلام کی صورت میں ام کے معباد کلام کی صورت سے مختلف ہے پہلی صورت میں فیل مجھول کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ دوسری صورت میں فیل معروف استعمال ہوا ہے اور یہ اختلاف آحوال ہی کے اختلاف کی وجہ سے ہے اس لیے کہ پہلی صورت میں لفظ شرن ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں تو گویا کہ پہلی صورت کی حالت کا تقاضی یہ ہوا کہ فیل مجھول کا استعمال کیا جائے فرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت لازم آئے گی جو مناسب نہیں ہے اور دوسری صورت میں لفظ رشدن رشدن کہتے ہیں خیر کو بھلائی کو اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مناسب ہے اس لیے وہاں فیل معروف استعمال کیا گیا ہے یہی مقتضع حال کے مطابقت ہے علم المعانی کل آٹھ ابواب میں تقسیم ہوتے ہیں جو کہ یہ ہیں اسناد، مسندیلے، مسند، متعلقات فیل وغیرہ وغیرہ ان میں سے پہلے چار ابواب جملے کے مختلف حصوں کے اعتبار سے ہیں یعنی ایک جملے کے کئی حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ، دوسرا حصہ، اس کے بعد والا حصہ اس اعتبار سے یہ پہلے چار ابواب ہیں نمبر ایک اسناد یعنی جملہ بنانا، بولنا، کسی دو چیز کے درمیان نسبت کو جوڑنا اور یہاں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ جملہ کیوں بنایا، کیسے بنایا، بولے تو کیوں بولے، کیسے بولے نمبر دو، مسندیلے، یعنی مبتدہ بننا جس کے بارے میں کسی بات کی خبر دی جائے فاعل بننا، یعنی کسی کام کا کرنے والا بننا جیسے زید کھڑا ہے اس مثال میں زید مبتدہ ہے اور عربی جملے، زید قائم میں زید مبتدہ ہے مسندیلے ہے نمبر تین، مسند، یعنی خبر بننا کسی بات یا چیز کی خبر بننا جیسے زید کھڑا ہے کے اندر کھڑا ہے مسند ہے اور زید قائم کے اندر قائم مسند ہے نمبر چار، متعلقات فعل یعنی مفعائل کسی چیز کا مفعول بننا جیسے اگر زید کھڑا ہے تو کہاں کھڑا ہے کیسے کھڑا ہے مار رہا ہے تو کس کو مار رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تو ان کے معانی تھے کہ یہ کہتے کسے ہیں اور علم المعانی میں تو ان کے احوال سے بحث کی جائے گی کیا مطلب ان کے ابحاظ کا خلاصہ اور نچوڑ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ گرامر کی چھے درود صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرے یعنی علم المعانی کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گرامر جن چھے صورتوں کو بتاتا ہے ان میں سے کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے مثلاً مصند علیہ اسے پہلے لانا ہے یا بعد میں لانا ہے مصند اسے پہلے لانا ہے یا بعد میں لانا ہے کس طرح لانا ہے مطالقات فیل انہیں پہلے لانا ہے یا مصند علیہ سے پہلے لانا ہے مصند سے پہلے لانا ہے ان کے بعد لانا ہے یا کس طرح سے لانا ہے یہ علم المعانی کی بحث ہے اور اگلے چار ابواب میں چار الگ الگ قسم کی باتیں ہوں گی نمبر پانچ قصر یعنی مختصر کرنا محدود کرنا ایک ہے زید نے مارا اور ایک ہے زید ہی نے مارا یعنی کسی اور نے نہیں مارا اور ایک ہے زید نے مارا ہی یعنی صرف زید نے مارا ہی اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا یہ قصر کہلاتا ہے اور اس کی مثال قرآن میں بھی موجود ہے نمبر چھے انشاء جیسے امر نہیں استفام امر کسی کام کا حکم دینا نہیں کسی کام سے منع کرنا اور استفام کسی چیز کا سوال کرنا اور علم المعانی میں ان کے مختلف معانی سے بحث کی جاتی ہے کہ امر اپنے حقیقی معانی یعنی کسی بات کا حکم دینا کسی بات کے حکم دینے کے علاوہ اور کتنے معانوں میں استعمال ہوتا ہے نہیں اپنے حقیقی معانی یعنی کسی چیز سے منع کرنے کے علاوہ اور کتنے معانوں میں استعمال ہوتا ہے استفام اپنے حقیقی معانی یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے علاوہ اور کتنے معانوں میں استعمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ نمبر ساتھ فصل اور وسل جس طرح اردو زبان میں دو جملوں کو جوڑنے کے لیے اور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور انگلیش میں انڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح عربی میں واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے واو زبر واہ یہاں اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ دو جملوں کے درمیان واو لانا ہے یا نہیں لانا نہ لانے کو فصل اور لانے کو وسل کہتے ہیں نمبر آٹھ اجاز اتناب مساوات بات کو لمبا کرنا ہے مختصر کرنا ہے یا درمیان میں لانا ہے یہ ہے اس کا موضوع مناسب کیا رہے گا ڈیمانڈ کیا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں یہ علم المعانی بتائے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ علم المعانی کے لغوی معانہ مقاسد کا علم یعنی دوسروں کو سمجھانے کا علم اور استیلاح میں علم المعانی ایسے قوانین اور زوابط کا نام ہے جس کے ذریعے عربی الفاظ کے احوال پر واقفیت حاصل ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ الفاظ مقتضع حال کے مطابق ہوں حال کے مختلف ہونے کی صورت میں کلام کی صورت بھی مختلف ہوتی ہے یعنی جس طرح کلام کے واقعہ ہونے کا حال تقاضہ کرے گا تو کلام اسی صورت میں واقعہ ہوگی تو حال سے مراد معارفہ لانا نقرہ لانا مبتدہ لانا خبر لانا مقدم لانا مؤخر لانا وغیرہ وغیرہ یہاں پر لفظ عربی کی تخصیص اس وجہ سے کی گئی ہے اس فن میں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ذکر ہوگا کیوں کیونکہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت معلوم ہو جائے جو کہ ہر مومن کی غرض ہے ورنہ ہر زبان میں فصاحت اور بلاغت موجود ہے اس سبس سے متعلق کچھ سوالات ہیں انہیں نوٹ فرمالیں نمبر ایک علم المعانی کو کتنے ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے وضاحت کریں نمبر دو علم المعانی کی لغوی اور استعلاح تعریف کریں نمبر تین لفظ عربی کی تخصیص کیوں کی گئی ہے مثال سے وضاحت کریں جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ